اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ناظرین آپ جانتے ہیں کہ اسلام سے متعلق ویڈیوز یا ایمیجز جو سوشل میڈیا پر بہت تیزی کے ساتھ وائرل ہوتے ہیں ہم اس کو لے کر کے آتے ہیں اسلام کے عدالت میں اور دیکھتے ہیں باتیں کتنی سچی کتنی جھوٹی اسی بات کو مت دے نظر رکھتے ہوئے آج ہم لے کر کے آئے ہیں اسلام کے عدالت میں ایک ویڈیو جو بہت وائرل ہو رہی ہے وہ ہے جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری کو دور کرنے کا وظیفہ سب سے پہلے آپ اس ویڈیو کا کچھ حصہ دیکھ لیں ناظرین آج ہم آپ کو ایسا وظیفہ بتائیں گے جس کو پڑھنے سے آپ اپنی جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری فوری طور پر ختم کر سکتے ہیں ناظرین آپ نے کرنا یہ ہے آپ اپنے بستر بار سونے سے پہلے سات مرتبہ درود شریف اس کے بعد تیتیس مرتبہ سورت کاؤسر تیتیس مرتبہ سورت کاؤسر پڑھیں اور اپنے ہاتھوں پر خوب مار کر پورے جسم پر پھیر لیں انشاءاللہ تھکاوٹ اور کمزوری دور ہو جائے گی دیکھا ناظرین آپ نے صاحب اس ویڈیو میں بتا رہے ہیں کہ تیتیس بار سورت کاؤسر رات کو بستر پر جا کر سونے سے پہلے پڑھنے آپ کی جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری دور ہو جائے گی ناظرین سب سے پہلے تو آپ یہ جان لیں کہ سورت کاؤسر قرآن کی 108 نمبر کی سورت ہے جس میں خاص کر اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کی گئی ہے اب آئیے ہم ویڈیو والے صاحب سے پوچھتے ہیں کہ سورت کاؤسر کو رات میں بستر پر جانے کے بعد سونے سے پہلے پڑھنے کی تعلیم کس نے دی کیا اللہ نے قرآن میں کہیں ایسا حکم دیا ہے یا اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کبھی کیا ہے یا کرنے کا حکم دیا ہے اور کیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھی صحابہ اکرام نے کبھی ایسا کیا ہے ناظرین جواب ملے گا کہ ہرگز نہیں کیونکہ اللہ نے قرآن میں کہیں بھی ایسا حکم نہیں دیا ہے اور نہ ہی اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہے اور نہ ہی ایسا کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ نے ایسا کوئی عمل کیا ہے ناظرین اسلام کی بنیادی اصول یہ ہیں کہ ذکر و اذکار وظیفہ دعا یہ سب توقیفی ہیں یعنی اس کو بدلہ نہیں جا سکتا ہے کسی بھی صورت میں ذکر اور اذکار وظیفہ کے بارے میں بنیادی اصول یہ ہے کہ جو بھی اذکار یا وظیفہ ہوگا وہ قرآن سے یا حدیث سے ثابت ہونا ضروری ہے اور یہ بھی یاد رہے کہ وظیفہ یا اذکار کا جو وقت دن اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے متعین ہے وہ اسی وقت یا دن میں ہی پڑھے جائیں گے تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں اور وظیفہ ذکر و اذکار کو جس تعداد میں پڑھنے کا حکم اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے دیئے ہیں اسی تعداد میں پڑھنا ہوگا تو ہی قبول ہوگا ورنہ نہیں منمانی بات بلکل نہیں چلے گی جس چیز کے لیے جس دعا کا ذکر ہے وہ اسی چیز کے لیے ہی پڑھا جائے گا تو ہی فائدے مند ہوگا ورنہ نہیں ناظرین ان اصولوں کے تحت جب ہم دیکھتے ہیں تو صاحب نے جو بھی جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری دور کرنے کے لیے جو وظیفہ بتا رہے ہیں وہ ان اصولوں کے خلاف ہیں صاحب نے سورت القوسر کو سونے سے پہلے پڑھنے کی صلاح دی ہے جبکہ اللہ نے اور نہ ہی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایسا کوئی حکم دیا ہے اور نہ ہی صحابہ اکرام نے سورت القوسر کو تین تیس بار پڑھا ہے جسے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے اور صاحب نے جو تعداد بتائی ہے تین تیس بار پڑھنا ہے اس میں بھی منمانی بات کہی گئی ہے جو کی جائز اور درست نہیں ہے اور صاحب نے جو وقت بتایا ہے رات میں بستر پر جانے کے بات پڑھنا ہے جس سے جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے گی اس وظیفے کے لیے صاحب نے جو وقت بتایا ہے وہ بھی صاحب کا خود کا بنایا ہوا ہے جس کا اسلامی تعلیم سے کوئی لینا دینا نہیں ہے ناظرین اس پوری ویڈیو کو اسلام کی عدالت میں رکھنے کے بعد پتا چلا کہ صاحب کی تمام باتیں بھوٹ پر مبنی ہیں اس لیے ایسے کنٹنٹ سے دور رہنا ضروری ہے ناظرین اسلام نے جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری کو دور کرنے کے لیے وظیفہ بتایا ہے جو کی صحیح حادیث سے ثابت ہے جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے اور صحابہ اور صحابیات نے اس پر عمل بھی کیا ہے جو بہت ہی بابرکت اور مجرب وظیفہ ہیں وہ اس طرح ہے کہ ایک مرتبہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے والد اللہ کے رسول محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جسمانی تھکاوٹ کی بنیاد پر ایک گلام کا مطالبہ کیا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں گلام نہ دے کر کے ایک وظیفہ بتایا کہا جب بھی آپ بستر پر سونے کے لیے جاؤ تو تینتیس بار سبحان اللہ پڑھو اور تینتیس بار الحمدللہ پڑھو اور چونتیس بار اللہ اکبر پڑھو اس سے تمہاری جسمانی تھکاوٹ اور کمزوری دور ہو جائے گی ناظرین اور آخر میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ یہ تمہارے لیے گلام سے بہتر ہے ناظرین اس وظیفے کو ہر انسان اپنی زندگی میں نافذ کر لے انشاءاللہ جسمانی تھکاوٹ دور ہو جائے گی دیکھا ناظرین آپ نے اسلام نے ہر چیز کا حل بتایا ہے پر ضرورت اس بات کی ہے کہ لوگ اسے صحیح جگہ تلاش کریں ناظرین آخری بات جب بھی آپ کے پاس ایسی کوئی ویڈیو یا میسیجز آئیں تو انہیں آپ پہلے چیک کریں پھر اس پر عمل کریں اگر آپ مجھ سے چیک کروانا چاہتے ہیں تو دیئے گئے نمبر پر واتس اپ کریں جزاکم اللہ خیرہ سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ایسے ہی اور ویڈیوز بنانے میں ہماری مدد کریں موسیقی